تو میرے کھر، میرے محلے، میرے مسکت، میرے مدرسے کے سامنے صرف سامنے نہیں ان واقعات نے بتایا کہ وہ اندر اس کھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ قرآن کی توحیل بھی کرے وہ میرے مسکت پر اپنا حلب بھی لگائے آگاہ کر رہے ہیں کہ اکثریت ہماری ہے یہاں اکثریت میں آج سنت ہے لیکن اقلیت کے چند دہشت گلتوں کو کلازم تنظیموں کے لوگوں کو کھلی چھٹی دے کر آل سنت پہ جبرک دیا جارہا ہے ہم ایک یہ ہے یہ آدھر افری چاہیے بہت مشکل سنتحال پہلے یہ بہت ساری مشکلات کا شکار ہے مزید اس طرح کا دکھے لیں اور پھر ایک مسجد ہے جامعہ مسجد صدیق اکبر اس کا نام صدیق اکبر ہے مسجد کا نام فاروق عاظم ہے اس لیے ایک کو ٹارکٹ کیا ہے دیگر مسالک کے رہنماؤں کے ساتھ مل کر آخری حق تک جائے گی انشاءاللہ ایک دو باتوں کا ایک خاص سکر کرنا ضروری ہے کہ کالاباک میں واقعہ تیر مساجد جنہیں کو بقیدہ طور پر ٹارکٹ دیا گیا اس میں ایک مسجد تنام عمر فاروق ہے جامعہ مسجد مخاروق جو نام علی بیت ادھار کی توہین تھی یہی ہے اس پر ریاست نے اکشن کیوں نہیں لیا اور ملک کے سیاسی لوگ میں یہاں گلا اور شکوہ ضرور کرنگا یہاں والی کے مساجد کے توہین پہ مزمت کیوں نہیں ہے مرمت کیوں نہیں ہے احتجاج کیوں نہیں ہے وہاں پرانے پاک کی توہین کی گئی اس پر ریاست اکشن کیوں نہیں لے رہی وہاں حضرت صحابہ اکرام ملک کے سیاسی لوگ میں یہاں گلا اور شکوہ ضرور کرنگا کہ اس موقع پر کتنے سیاسی نماؤں نے ان واقعات کی مذرمت کی کہ انہوں نے ان مظلوم کے سر پر دستشنکت رکھا ہے کہ کچھ کرتے بھی اگر ہمارے سیاسی نماؤں آل سنت کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پہ خاموش رہیں گے ریاستی ادارے اکشن نہیں لیں گے اور ارباب اقتدار اس حوالے سے اپنی ذمہ دالیوں کو نہیں نبائیں گے تو کل کلا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پھر دوسری طرف سے لوگ مشکر ہو کر قانون آپ میں لے سکتے ہیں اور پھر اگر کوئی قانون آپ میں لیں گے پھر ملک میں کیا ہوگا پھر ملک میں کیا ہوگا اس کے بارے میں آپ کو ہم قبل عضوان آگاہ کر رہے ہیں کہ اکثریت ہماری ہے یہاں اکثریت میں آل سنت ہے لیکن اقلیت کے چند دہشت گردوں کو کل عضوان تنظیموں کے لوگوں کو کھلی چھتی دے کر آل سنت پہ جبر کیا جا رہا ہے آل سنت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یہ جعبار اور یہ ظلم ختم ہونا چاہیے اور میں ایک بات کو ضرور دوں گا کہ یہ جمعہ والی کے باقیات ہے آپ کو یہ سن کر ہرانگی ہوگی کہ ان باقیات کا ماسٹر مائنڈ وہ اسلامی نظریہ کی کونسل کا ممبر اور کل آدم تاریخی جعفیہ کا رینما افتخار مکوی ہے میں مزیع آدم سے اپیر کروں گا کہ جس آدمی کو ان چار دن قبل آپ نے نوٹیسکیشن کر کے اسلامی نظریہ کی کونسل کا ممبر بنایا ہے کل اسی کی سرپرستی میں یہ سب کچھ ہوا ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ قردم تنظیم کے مرکزی رینما کو اسلامی نظریہ کی کونسل کا ممبر بنانا اور پھر اس ممبر کا یہ کارنامہ سامنے آنا کہ اس نے اس دیش اکردی کی سرپرستی کی اس پر وزیر آدم کو چاہیے کہ اس کا موٹیفکیشن مواپس لیں کیونکہ اگر اسی طرح آپ دیش اکردوں کی سرپرستوں کو اور سہولتکاروں کو سرکاری مناسب سے نبازتے رہیں گے تو یہ ملک میں انتشار کا سریعہ بنے گا سنی علماء کونسل دیگر برادر تنظیمات کے ساتھ مل کر اس حوالے سے بربور احتجاج بھی کرے گی سنی علماء کونسل دیگر مسالک کے رینماوں کے ساتھ مل کر آخری حد تک جائے گی انشاءاللہ اسی سلسلیں میں بندی اسلام آباد کے تمام مقاتل فکر تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ امن کے لئے ملک استحقام کے لئے غیر ملکی پراکسیوں کا راستہ روگنے کے لئے ایرانی ایلنٹوں کا راستہ روگنے کے لئے اور اس ملک میں مظلوم آل سلسل کو تحفظ دلوانے کے لئے اکثریت میں ہونے کے باوجود جنہیں جبر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے انہیں تحفظ دلوانے کے لئے آپ سب کو اس مارچ میں شریف ہونا چاہئے یہ ہمارا آغاز ہوگا اور انشاءاللہ عزیز اس کے بعد ہم ملک بر میں آزلا ٹیویزن اور دیگر سبائی ہیڈکوارٹر پر احتجاج بھی کریں گے مارچ بھی کریں گے اور ہم انشاءاللہ عزیز اس حوالے سے اپنے قوم کو تحفظ دلوانے کے لئے آخریہ تک جائیں گے اور ہم کسی پر کسی کسی پر کنزوری کمی توتا ہی نہ خود کریں گے نہ ریاست کی طرف سے توتائی اگر کی جا رہی ہے تو نہ اسے برداشت کریں گے میں پھر ان واقعات کی شہید الفاظ میں مسمت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ان واقعات میں زخمی شہید ہوئے میں ان کے ساتھ اظہاریں تازیت کرتا ہوں اپنے طرف سے جماعت کی طرف سے جماعت کی طرف سے جماعت کی طرف سے اسی طرح بلوکستان رحیم جرحان کے واقعات میں شہید ہوئے ان کے ساتھ بھی اظہاریں تازیت کرتا ہوں میں اس کے ساتھ ساتھ آخر میں یہ جملہ ضرور دو رہا ہوں گا کہ کچھ لوگ سرکاری مناسب پر ہوکے اور حکومت کا حصہ ہو کر وہ فرقہ بریت کو خواہ دے رہے ہیں ملک کو انکشاب افتراب کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور جس کی واضح مثال یہ ہے کہ گورنر پنجاب اس وقت وہ انہی لوگوں کی سرپرستی کے لیے وہ بیرونی ملک کے دورے پہ ہیں میں انٹلیجنس اداعوں سے اپیل کروں گا کہ وہ انفائل کریں کہ وہ وہاں کس لیے گئے وہاں کن سے ملاقاتیں بھی وہاں سے کیا منصوبہ بنا کر بولا رہے ہیں اسی طرح میں سندھ حکومت کے طریقے کی شدید ارپان میں مضمت کروں گا وہاں پہ بطور حکومت آل سنت کے ساتھ جبر کیا جا رہا ہے اور آل سنت کے جائز مطالبات نہیں پورے کیا جا رہا ہے میں ریاست کے سمداران سے اپیل کروں گا کہ وہ سندھ حکومت کا نوٹس لے یہ نہ ہو کہ وہاں کے آل سنت سندھ حکومت کے خلاف سندھ پہ نکلے اور سندھ میں اور ملگ میں انتشار اور استراب کی تیفلیت پیدا پر انشاءاللہ عزیز تیس مارچ پروز جمعہ مبارک تیس اگست پروز جمعہ مبارک دن تین بجے اب آپ جوک سے ایک عزیب الشام فقید المثال طرف خوزِ علیہ السنت مارچ جس کا آواز ہوگا جس میں تمام طبقات ملی بریبی عدیس کے تکردہ اور ہم اترام مشاہاللہ اس کو شریف ہوں گے ہماری قیادت اس مارچ کی قیادت کرے گی میں آپ عزیز سے معتمہ اس کنفرس کے ذریعے اس بات کی امیل کروں گا جس اگست مبارک میں آپ عزیز شریف ہوں اور جو واقعات پاہ ہوئے ہیں اس میں ایک دو باتوں کا ایک دور خاص سکر کرنا ضروری ہے کہ کالبارک میں واقعہ تیر مساجد جنہیں بخیدہ طور پر کارنٹ گیا گیا اس میں ایک مسجد کا نام عمر فاروق جہا میں مسجد عمر فاروق جو زہر کی نماز ادا کرنا کے بعد ابھی نمازی اندر موجود تھے نہتر اس ان کے اوپر حملہ کیا گیا نمازیوں کو مارا گیا اور پھر مسجد کی دریوں کو آگ لگائی گئی اور پھر مسجد کے اندر جا کر ماتم کیا گیا اور مسجد کے مینار کے اوپر جو اس کے مینار ہے اس کے اوپر جو ہے وہ علم لگایا گیا اور پھر فتح کے وکٹری کے لشان بلائیں گیا یہ ظلم اس ملک میں ہو رہا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید امنا ہیتے ہیں ایسا نہیں ہے آپ کو نبوے کے دہائی آگل افری چاہیے پھر بہت مشکل سنتحال یہ پہلے یہ بہت ساری مشکلات کا شکار ہے مزید اس طرح نہ دکھے لیں اور پھر ایک مسجد ہے جامعہ مسجد صدیق اکبر اس کا نام صدیق اکبر ہے مسجد کا نام فاروق عاظم ہے اس لئے ان کو ٹارکٹ کیا گیا ہے پھر اس جامعہ مسجد صدیق اکبر اور ایک مسجد دوہرہ مالی ہے اس کے اندر بھی مسجد کے اندر جو سمان تھا اسے پھیکا گیا قرآن مجید تھے زہر اندر اور تپائیاں تھی اور دریاں تھی انہیں جو ہے تو نقصان بچائے گیا وحیم کی گئی کوئرم اقتدار سے کہتے ہیں کس بات آپ انتظار کرنے ہیں کیا چاہتے ہیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ خود کھڑے ہو جائیں خود کھڑے ہو کر اپنے حالی سنت پر تعافظ کریں اگر آپ نے تعافظ نہیں کرنا اور آپ نے اس مشیبات کو جو عراق میں ہوتی ہے اس کو یہاں پاکستان ملا رہے ہیں اور یہ کس کہنے پر ہوتا ہے کیوں ان کو تعافظ قرآن کر جا رہا ہے باوجود یہ کہ ان کے اوپر گزشتہ دو سانوں سے فیارے ہو رہی ہیں اور وہ پھر یوں فیارے ڈرا کر کہتے ہیں یہ ہمارے اوپر آپ نے کیا کر دیا ہمارے اوپر فیارے ہو رہی ہیں ہمارا تو یہ روایتی جلوس ہے ایندہ انشاءاللہ رزیز سال بر ہم اس کی آواز لگائیں گے اور پورا سال اس پر محنت کریں گے اگر شیعہ اہل تشیب وہ سڑکوں پر نکل سکتے ہیں تو پھر اہل سنت بھی اٹھارہ انیس اور بیس سفر کو سڑکوں پر نکلیں گے وہ بچوں کے ہماراں نکلیں گے ہم بھی بچوں اور عورتوں کے ہماراں نکلیں گے اگر وہ اہل بیت کے نام پر محبت کے نام پر نکلتے ہیں تو ہمیں ان سے زیادہ اہل بیت سے محبت ہے اور اس ملک کی سلامتی کے لیے آپ اس ملک کو عراق اور شام نہیں بننے دیں گے انشاءاللہ یہ ملک عراق اور شام نہیں بنے گا اور نہ بننے دیں گے اور انشاءاللہ رزیز اس کا راستہ آپ اس کا روکیں گے انشاءاللہ ہم اس سے پہلے کرنا چاہتے ہیں جگہ جگہ آپ اپنا وزریعہ صاحبہ جاتی ہیں پالی کئی بھیڑا ہوا ہے معامی پہنچ جاتی ہیں آپ کو کل آباب میاں والی پہنچنا چاہیے ابھی تک آپ کیوں نہیں جائیں ہم آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں حضرت داخلہ صاحب آپ کدھر ہیں کیوں نہیں ابھی تک آپ جو ہے وہ نہیں کہ ایک کہیں پہلے یہ واقعہ ہوتا ہے پارا چناب میں اپنی چیف اور حضرت عظم کو طلب کر لیتے ہیں وہ بلا لیتے ہیں کوئٹہ میں واقعہ ہوتا ہے محارمی چیف اور پوری کابینہ حضرت عظم کی ساتھ پہنچ جاتی ہے تو کیا یہ پاکستانی نہیں ہے کل آباب کے رہنے والے وہ تاجر وہ مسلوم اہل سنت پاکستانی نہیں ہیں ان کے لئے کیوں نہیں جا رہے تو ہم یہ کو تعالوا کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت عظم پاکستان آرمی چیف اور اسی طرح حضرت عظم پنجاب وہ کل آباب جائیں اور اہل سنت کے ساتھ وہاں ان کے دکھ میں ازارہ دردی کریں ان کے ساتھ معاشرے کو اور صحافیوں کے ساتھ بھی بات جاتی ہوئی ہے تو تیل صحافی بھی ضرمی ہے پتہ نہیں ہوں کی بھی کسی نے بات کی ہے کی نہیں اور یہ ساتھ آپ میں موچھے ہوئے مرمو صاحب درست کرتی چاہے کسی مدرمات دیرے کام رہے ہیں علماء اکرام کا ایک بڑا پوزیٹی گروڑ ہوتا ہے جو بڑھمی ہے یا فرقہ واریت ہے اس کی یاد آپ جیسے اکرامی انسالیں دے رہے ہیں اس سے پہلے اگر ہوئی ہے تو وہ پاکستان کا رقصان ہوئے ہیں چاہے کوئی شیعہ ہے چاہے کوئی سنی ہے چاہے کوئی عیسائی ہے یا چاہے کوئی ہندو ہے رہنا تم سب نے اسی ملک کے اندر ہے آپ نے بھی یہی رہنا ہے تو یہ جو نفرت کے جو بھیج ہیں اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے یہ نفرت کو ختم کر کے امن کیسے کائم کیا جا سکتا ہے آپ کی نظر میں اس کا کیا ہے دیکھیں ہر مذہب کے ماننے والے انہیں اگر آپ یہ پابند کریں گے کہ وہ میرے عقیدے اور نقلیے کا مبا بن جائے یہ ہو نہیں سکتا ہر مذہب اور عقیدے اور فکر والے اپنے دائرے اور حدود میں رہ کر اگر اپنے مذہب پہ عمل کریں گے تو ملک میں انتشار نہیں تھیلے گا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر آب سنت کی طرف سے ایسا کوئی عمل ہوا ہے آپ اس کی نشانتہ ہی کریں جس سے کسی مذہب کے مذہبی تذبات کی توہین ہوئی ہو یا ان کے مذہبی تذبات مجلوب ہوئی ہے ہم تو رونا یہ رو رہے ہیں ایک قیام اکسریت میں ہے اور ایک اقلیت کی گروہ اٹھ کر وہ اپنے مذہب کے نام پر تو میرے گھر میرے محلے میرے مسجد میرے مدرسے کے سامنے صرف سامنے نہیں ان واقعات نے بتایا کہ وہ اندر اس کا وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ قرآن کی توہین بھی کرے وہ میرے مسجد پر اپنا حلم بھی لگائے وہ میرے مقدسات کو گانیاں بھی دے اور پھر یہ کہا جائے کہ یہاں محبت کا ادھار کیا جائے تو میرے خیال میں ان حالات میں محبت کا ادھار نہیں ہو سکتا آل سنت نے ہمیشہ اس ملک میں امن کے لئے استحقام کے لئے اور جگانگت کے لئے قربانیاں دیئے اور نینت دیئے اور آئندہ بھی آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک قرآن امن رہے لیکن میں نہیں سمجھ پا رہا کہ اقلیت میں رہنے والے لوگوں کو کیوں دی جا رہی ہے کہ وہ عربعین باد کے نام پر اس ملک کو شام اور عراق بنانا چاہتے ہیں وہ اسلحہ اٹھا کر آل سنت کو نشانہ بنا رہے ہیں وہ اسلحہ اٹھا کر ہمارے لوگوں کو مار رہے ہیں اور اگر ہمیں ہی کہا جائے کہ تم اس پر صدای اعتجاعت کیوں مرن کر رہے ہو تم اس پر واویلہ کیوں کر رہے ہو اور تمہارا یہ واویلہ کرنا اس سے نفرت پھیلتی ہے تو میرے خیال میں یہ زیادتی ہوگی ہم نے کسی کے کسی کے حوالے سے گیر نہیں کہا ہے کہ اس کو پاکستان سے نکالو اس کو اس ملک سے نکالو اور ملک بدر کرو لیکن ہم یہ سرور کہتے ہیں کہ ہر ایک کو اپنے دائرے میں رہنا چاہیے اور ریاست کو اس حوالے سے تمام لوگوں کو پابند بنانا چاہیے آپ صحافی ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج سے پانچ سال پہلے اربعین بار کے نام سے آپ نے کوئی عمل دیکھا ہے یہ کیا ہوگا ہے یہ عالمی جنڈہ ہے یہ آپ آدمی سمجھ رہے ہیں ہمارے ریاستی ادارے ہیں اور عرباب اقتدار آج اس طرح ان کی توجہ نہیں ہے یہ منصوبہ بن چکا ہے ایک دن آئے گا کہ لوگ یہ لوگ سلکوں پر نکلیں گے یہ آپ کے گھروں پر آپ کی مساجد پر آپ کی سرکاری املاک پر تبزہ کر لیں گے اور ہم یہی رونا پیٹتے رہیں گے دیرے دیر محبت ہونی چاہیے اور آپ اس میں انتشار نہیں ہونا چاہیے جیسے مولان درمان صاحب نے کہا کہ دیکھیں اس طرح معاملات نہ لے گئے آپ بھی ہم ریاست سے مطالبہ کر رہے ہیں ہم تو وزیراعالم سے مطالبہ کر رہے ہیں ہم تو وزیراعالہ سے مطالبہ کر رہے ہیں ہم تو ریاستی علاوہ سے مطالبہ کر رہے ہیں لیکن جو کچھ کل ہوا اسے کون سپورٹ کر سکتا ہے کوئی بھی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چند تکفیری کلادم تنظیموں کے غیر ملکی پراکس ہی ہے ادارے اس کی تحقید کریں اگر ہماری یہ بات غلط ثابت ہوئی تو پھر ہم جو سزا آپ کہیں ہم مغتنے کے لئے تیار ہیں اور اگر یہ حقیقتیں تو ریاست کو ریداروں کو یہ چیزیں رکھیں ابھی میں نے آپ سے بزارش کی کہ ملک میں ام و امان قائم رکھنا یہ وزیر داخلہ کی ذمہ داری ہے اور اگر وزیر داخلہ اپنی ذمہ داری نہیں نبا سکتا یا نہیں نبا رہا یا اس کی مجبوری ہے تو اس کو منصب سے الگ کرنا ہوگا تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب آپ کے ملک میں تئیس لوگ مارے جائے قومیت کے نام سے آپ کے بارہ پولیس والے دیت دیا جائے آپ کے ملک میں ایک اکسریت میں رہنے والے لوگوں پر اکسریت پھٹکے حملے کریں انہیں تشدد کا نشانہ بنا مساجد کو تشدد کر رہے ہیں یقیقت یہ ناکابی ہے حکومت کی اور حکومت کو یہ ناکابی ضبور کرنی چاہیے ملب کرنی پنی پر بند اور انہیں تشدد کرنی پر بند موسیقی